ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترمہ فروہ وحی صاحبہ اور جناب منیف فاروق صاحب میں دونوں کا اتائی شکر گزاروں اچھا یہ جو منیف فاروق صاحب آغاز میں آپ سے کروں گا یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے تحریک انصاف کے سٹانس میں بانی تحریک انصاف کے سٹانس میں کہ جی اب نمائندہ مقرر کریں فوج سے اس سے بات کروں گا یہ اتنا بڑا جو شفٹ ہے فوج کو نیوٹرل کہا نیوٹرل کو جانور کہا میر صادق میر جعفر کہا پھر کار نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو جائیں مطلب چاہ کیا رہے ہیں خان صاحب اور اس تبدیلی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی علی ایدر آپ کی بات درست ہے دیکھیں ایشو یہی ہے کہ یہ لڑائی اصل میں تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے اب جس جگہ پر یہ لڑائی پہنچ چکی ہے اس میں بغیر تصفیع کے یا بغیر مسئلہ حل کیے تو یہ تو یہ معاملہ صدرے کا نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہی موقف تھا جو بہت عرص سے پہلے دے دیا ان فیکٹ نوم جو اس سال مہی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا جی کہ صدقے دل سے معافی مانگیں اب وہ صدقے دل سے معافی مانگنے والا جو کام تھا وہ تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کیا گیا کیونکہ تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم معافی مانگنے والا کوئی انویٹنگلی بھی ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہم نے جرم کیا اور ہم نے غلط کیا نو مہی کے واقعات کے حوالے سے جبکہ عمران خان صاحب اسے فالس فلیگ آپریشن کردانتے ہیں اب اگر پوری تحریک انصاف خاص طور پر جناب عمران خان اسے فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج نے خود کروایا ہے اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹی جیسی لیے گمائی گئی ہے جو کچھ بھی کیا گیا کہ چھپایا جائے حقیقت کو تو پھر تو تصفیہ ہونے سے رہا ان کا یہ اسٹانس ہے کہ ہم نے نو مہی کیا ہی نہیں ویرہی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے علاوہ نو مہی کسی اور نے نہیں کیا آپ ہی کی وجہ سے ہوا اور آپ ہی کے پھیلائے گئے انتشار اور نفرت کی وجہ سے لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا اب یہ پوزیشنز اتنی ہارڈنڈ ہیں کہ ان پہ کومنٹی کیا جا سکتا ہے درست کرنے کے لیے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ لیکن شاید اس بات کا احساس اب تحریک انصاف کو ہے کہ معاملہ مزید خراب ہونے جا رہا ہے اور جس بات کا مجھے بحیثیت ایک صافی خدشہ بھی ہے اور بحیثیت ایک پاکستانی ڈر بھی ہے وہ یہ کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر معاملات اس حد تک چلے جائیں کہ عمران خان صاحب کا بھی معاملہ شاید ملٹری کوٹس کی طرف چلا جائے چونکہ بہت تباکن ہوگا وہ اس لیے کہ خدا نہ خاستہ اگر ایسا ہوا آج کی دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے آپ کے بہت سے ہمارے کلیگز جاتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے معاملات کا لیکن خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر یہ معاملہ ملٹری کوٹس کی جانب کیا تو no one knows کہ وہاں پر کیا ہوگا quality of evidence کیا ہوگا proceeding کتنی transparent ہوں گی اور کیا نتیجہ نکلے نتیجہ نکلے آج اسی پوائنٹ پر فروس اہبہ جو بھی منیز صاحب نے اٹھایا ہے مجھے حرانی تب ہو رہی تھی جب ایک ایسا کیس جو کہ ان کے لیے جان کا عذاب بن سکتا ہے وہاں پہ آب ایل مجھے مارک کے مصداق پر عمل کرتے ہوئے خان صاحب دو دفعہ ریپورٹ کیا گیا کہ صحافیوں نے جیل مجھے ملاقات کی خان صاحب سے دو دفعہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر انہوں نے اعتجاج کی کال دی تھی مگر پر عمل رہنے کی دی تھی تو یہاں تک کا ایڈمیشن کہا گیا کہ یہ بھی ان کو ملٹری کوٹس سکھ لے جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں نیکوسیشن کی بات کر رہے ہیں اس کو سیریس لیا جائے گا یا پھر ٹرائل ہوگا ہر کسی کا ہوگا دیکھیں ایچ سب ففٹی ففٹی ریشو بڑی دیر کردی مہرمہ آتے آتے بھی ہے اور دیر آئے درستائی بھی ہے کیونکہ خان صاحب نے جو یہ ابھی سٹانس اپنایا ہے اگر خان صاحب یہ بہت پہلے اپنا لیتے تو میرا خواہ سے نو مہی جیسا واقعہ بھی رونمانہ ہوتا اور معاملات بہت سٹل ڈاؤن ہو جاتے ایس پر ڈیزائن لیکن وہ ہوا نہیں اب چکے نو مہی accept کرنا بہت بڑی بات ہے نو مہی کو آپ بھولا نہیں سکتے کیونکہ it's a black day یہ آپ کی history میں رہے گا اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کے ہنگام آ رہے کرے گا اور پھر ایسے ہی کچھ دیر بعد وہ معافی مانگ لے گا تو یہ جسے کہتے ہیں کہ parameter set کرنا نہیں چاہ رہی ہے establishment اور بات تو دیکھیں خان صاحب نے تو دعوت پہلے بھی دی تھی علی بھائی آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی کہتا کہ مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بات کرنی ہے وہ بات کرنے کے موڈ میں ہے یہ question ہے کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کن شرائط پر بات کریں گے let's suppose اب میزیوم کر لیتے ہیں کہ establishment جو institute ہے وہ اپنا ایک representative جو ہے وہ خان صاحب کے پاس بھیجتے ہیں ملاقات ہوتی ہے باتچیت ہوتی تو اس میں کیا باتچیت ہو سکتی ہے کیا وہ خان صاحب کو آیا وہ قائل کر لیں گے کہ جی آپ میڈیا پر آئے اور آپ مافی آپ سرے آم مافی مانگیں آپ قوم سے مافی مانگیں کہ آپ کے اکسانیں کی وجہ سے یوتھ نے یہ کام کی اور آپ اس کے responsible ہیں پھر ہم دیکھیں گے اور پھر ایسے بہت سارے cases میں ہوتا بھی رہا ہے ہماری قوم میں ہمارے سامنے ہماری اسٹری میں بہت سارے درشتگردوں کو قومی دھارے میں شامل کر کے مافی آم بھی دی گئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مائنس ون تو کیا نہیں جا سکتا ابھی رکھ تو وہ جیل میں جا کر بھی مائنس ون نہیں ہوئے the other point is کیا کیا خان صاحب بہاست خود یہ accept کریں گے کہ ان کی ego let go ہو یا وہ تھوڑے سے let down ہو جائیں قوم کی نظر میں یا ان کا جو stance ہے مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ absolutely not والا بیانیاں اور پھر بہت سارے بیانیاں اور امریکی سازش وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے بیانیاں کے فیڈلیر کے بعد کیا خان صاحب یہ جو anti establishment بیانیاں ہے اس سے بھی پیچھے ہٹیں گے تو اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کو بہت نقصان ہوگا کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں تو ماں سوائے عمران خان کی پارٹی ہے اور کسی جماعت کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں بیچنے کے لئے نہیں لیکنے فروا صاحب آج اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات کریں تو اس کا مطلب ہے anti establishment بیانی سے تو پیچھے ہٹ گئے اگر آپ پہلے کہتے تھے میں بات کیوں کروں میں نے آپ کے شو میں آپ کے شو میں پہلے بھی بات کرتی دیکھیں ماف کروینا اور واپس لیانا ایک الگ چپٹر ہوتا ہے ہماری پولٹیکس میں اقتدار دینا ایک totally different چیز ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں چیزیں reverse ہو گئی تبدیل ہو گئی وہ ملک میں واپس بھی آئے ہو گئی مگر اقتدار نہیں ملا یہاں پر اقتدار نہیں دیا گیا دینے کو دیا جا سکتا تھا مگر نہیں ہو سکا امران خان صاحب کے کیس میں بھی اگر قبول ہو جاتے ہیں تو مجھے still doubt ہے کہ اقتدار بہت دور کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی بات ہو سکتا اچھا اب یہاں پہ منیف فاروق صاحب جو باتیں فرما صاحب نے کی اس پہ بھی رائے دیجئے گا اپنی دوسرا یہ کہ اتنے سال دو سال تک تو تقریبا انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں بنایا کیا کچھ نہیں کہا نیوٹرل کہا کہ نیوٹرل آپ کو نہیں رہنا چاہیے نیوٹرل نہ رہنے کی افادیت پر زور دیتے رہے اب کہتے ہیں نیوٹرل ہو جاؤ تحریک انصاف کی جو بیانیاں شفٹ کرتی ہے اپنا سر ان کا ووٹر متنفر نہیں ہوتا کیا ان کے ووٹر پر ان کے سپورٹر پر فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس طرح سوچ کر جاتے ہیں اپنا بیانی آل ٹوگیدر انصاف کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے وہ تو ایک خاص ذہنی قیفیت میں ہوتا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کی کہی ہوئی ہر بات حرف آخر ہے اور ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی پوزشن تبدیل کی ہے یا نہیں وہ اس میں سے بھی سو چیزیں نکال لیں گے اس کو جیسٹیفائی کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو چلیے میں اس پر اپنی جان کی امان پا کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کی حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نیوٹرل ہے اور کیا ہے یا کوئی غیر سیاسی ہے لیکن ہمارے ملک میں مقتدرہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ان کا اثر اور اصوخ اور ان کی طاقت وہ نظر آتی ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے تو یہ تو حقیقت ہے ہمارے ملک کی لیکن اب جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یا آپ سیاست سے دور ہو جائیں تو وہ بات بڑی تشویشناک ہے کیونکہ اس لیے تشویشناک ہے کہ عمران خان صاحب تو خود اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کر لائے تھے سیاست کے اندر اور اسی کے زور پر عمران خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ کی حکومت بنائی اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا حکومت چلائی پھر جب اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا تو عمران خان کی حکومت گر گئی تو ان زمانے میں جو پی ڈی ایم کہا کرتی تھی باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جنرل عاصم مرید صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں لیکن حالات فرق ہیں اس وقت جو لڑائی پی ایم ایل این کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی تھی اس میں بہت جلدی موڑ پڑ گیا تھا آپ کو یاد ہو میانواز شریف صاحب 2019 میں ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے اس وقت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار بڑا واضح کردار موجود تھا اور اسٹیبلشمنٹ کوئی احساس بھی تھا کہ اوورڈو ہو گیا ہے اور میانواز شریف کی حکومت گرا کر شاید غلطی کی گئی ہے جبکہ آج حالت یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور امران خان صاحب میں بہت بڑے بڑے فاصلے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ میانواز شریف جیل میں تھے یا جیل سے باہر آ کر ملک سے چلے گئے تھے پارٹی ان کی مسائل کا شکارت تھی لیکن پھر بھی انہوں نے جنرل باجبہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ساروں نے لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا تو اتنی حالات یا ایکویشن موجود تھی جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ نہ کسی کو اس وقت آج کی تاریخ میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے نہ تحریک انصاف کی سپورٹ کی ضرورت ہے جبکہ تحریک انصاف کو ہر مومنٹ with every passing moment اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے اس دستشفقت کی ضرورت ہے لیکن ذاری بات ہے وہ فلحال تو ملنے سے رہا لیکن سر اگر سوال یہاں پہ ملیف صاحب یہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے position of strength پہ آکے تحریک انصاف اگر آج مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ position of strength پہ ہے کیا مقتدر حلقے بانی تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے یہ بھلے لاکھ دعوت دیتے ہیں ایک وقت تھا وہ دعوت دیتے تھے یا حکومت دعوت دیتی تھی اب یہ لاکھ بار گڑ گڑا کے کہتے رہیں کیا وہ تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ فیلال کوئی بات کرنے پر عمران خان صاحب سے امادہ ہوگا وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب اور establishment کے درمیان ایک بہت بڑا trust deficit ہے ایک void create ہو گیا ہے over the period of time وہ کب تک ختم ہوگا وہ جو ایک فاصلہ ہے وہ gap کیسے bridge ہوگا وہ صرف وقت بتا سکتا ہے کم از کم دیکھیں بحیثیت صحافی میں یا آپ ہم report کر سکتے ہیں حالات بتا سکتے ہیں جو facts ہیں ان کے اوپر تجزیہ یا تفسرہ کر سکتے ہیں غیب کا علم نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صلح اتنی آسان مشکل ہے اتنی دیر تک ان کیسز کے ساتھ خان صاحب کو قید میں رکھنا بہت بہت شکریہ مونی فاروق صاحب آپ نے پروگرام کیلئے وقت نکالا فروس احباب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ